سموک، سشو بیت، شیری پارمہنس مہانوی بھوتیوں کی دیوی اجاکیوں کو اپنے من مندر میں بساتے ہوئے ریم سہیت مل کر بولیے گرمکو ہم جس مارگ پر چل رہے ہیں اس کا نام ہے روانی مارگ گرو بھکتی کو پرابت کرنے کے لیے اس مگ میں پگ رکھا ہے اور اسی کو اس کی پرابتی ہوں گی جو مند کو گرو مطی میں ڈالیں گا اس مارگ میں یدی پرکشائیں لا آئے تو گرو بھکتی کی نیو کیسے درڑ ہوں گی اور بھکتی کی پرابتی کیسے ہوں گی گرو بھکتی سار ہے اور من بھکتی اثار ہے گرو مطی رتن ہے اور من مطی شار ہے جو شریصد گرو دیجی کے وچنوں کے انکول چلتا ہے وہی بھکتی روپی رتن کو پرابت کرتا ہے سچے سیوک کی پرتے کمی کو پورن کرنے کا اتردائی بننا سدگرو اپنا کرتوے سمجھتے ہیں جس پرکار ڈاکٹر تو عوشہ دی دیتا ہے پرنتو اسے پریوب میں لانے کا کرتوے روگی کا ہوتا ہے اسی پرکار شریصد گرو دیجی نام کی عوشہ دی دیتے ہیں تو اس کا سیوہن کرنا سیوک کا پرم کرتوے ہے سکھ تو تبھی ملتا ہے جب شریصد گرو دیجی کے وچنوں پر پورن وشواس رکھتے ہوئے ان کا پریپالن کیا جاتا ہے اور پرینام ان کے آشرے پر شوڑ دیا جاتا ہے دکھ تبھی ہوتا ہے جب سدگرو کے شری وچنوں میں اپنے من کو سمیلت کیا جاتا ہے اور ان پر عمل نہیں کیا جاتا ستیپت میں بادائیں انے کانے کو آتی ہیں پرنتو یہ نسٹے کر جانئے کہ ستیپتھک کو کوئی بھی ہانی نہیں پہنچا سکتا روحانی مارگ میں سیوک کو صدیو شکشہ گران کرتے رہنا چاہیے شکشہ گران کرتے رہنے سے ہی یہ مارگ پورن ہوتا ہے بکتی کے تلیہ ترلوکی میں انہیں کوئی سکھ نہیں ہے جیسے بگوان شریرام چندرہ جی نے قاق بچھنڈی جی ماراج کو انہیں سب ہی سکھ دینے کیلئے کہا پرنتو انہوں نے کیول بکتی کی ہی مانگ کی آپ ستیہ کی اور پگ بڑھاتے چلیں آگے جتنی بھی بادائیں یا الجنے آئیں گی وہ سب دھوئیں کے پہاڑ کی طرح کافور ہوتی جائیں گی جب سب کچھ شری موز سے ہوتا ہے تو عدیق وچارنے اور اشانت رہنے کی کیا اوشکتہ ہے پرکشا کے سمیں اپنی انتر درشتی ہونی چاہیے یہ بھی انتی کی سیڑھی ہیں یا دیرستگرو کا شبد آپ کے ساتھ ہے تو ویپرتے کٹھنائی میں آپ کی نگرانی اور رکشہ کریں گے شبد آپ کی آتما ہے شبد ہی پرماتما ہے شبد ہی سرو سکھوں کی کھان ہے آپ شبد کی کمائی کریں گے تو آپ کے سبت باگیا بھی جاغرت ہوتے جائیں گے جس کے سر پر شری صدگرو دے جی کا ہاتھ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی ہانی نہیں پہنچا سکتا اور پرتے کستان پر اسے وجہ ہی پرابت ہوتی ہے بکتی کے مارگ میں پانچ رتن پریم نتی یکتی نمرتہ اور شری آگیا کا آدار ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ یاترہ سرلتہ پوروک پورن ہوں گی یدی آپ سدگرو دے جی کی دھیان کو نہ بھولائیں اور سدے انہیں یاد رکھیں تو آپ کو ایسے سکھ کی پرابتی ہوں گی جس کا آدھی انت نہیں آپ سدگرو کا چنتن کریں گے تو وہ سرو سمرت آپ کے سبھی کاریوں کی چنتہ کریں گے اور آپ کا سمپون اتردائی توسیں سنبھال لیں گے سدگرو کا شبد آپ کے ساتھ ہیں تو وہ پرتیک کٹھنائی میں آپ کی نگرانی اور رکھشہ کریں گے جیسا کی ایک بار ہمارے ہردے سمرات سدگرو داتا دین لیال جی سبھی گرمکھوں کے انتر اور باہر روم روم میں بسنے والے شری پنچم پاچھائی گروہ ماراج جی نے اپنے پاون چھری وچنوں میں فرمایا کہ کبیر کلہ رو کلپنا ست سنگتی سے جائے دکھ وہاں سے باغا فرے سکھ میں رہے سمائے کی یہ ست پروشوں کے نرنے ہیں کی جیو کلہ کلپنا اور دکھوں سے تب تک نہیں شوٹ سکتا جب تک ست پروشوں کی سنگتی میں نہیں آ جاتا ماں پروشوں کے ست سنگ کی مہمہ کا اتنا ورنن کیوں کیا گیا ہے اس لئے کہ وہاں پر کال اور مایا اپنا پرواؤ نہیں ڈال پاتے جہاں ست گرو کے شبد کی ریکھا ہوتی ہے وہاں کال اور مایا کا نواز نہیں ہوتا اور جہاں ست گرو کے شبد کی کمائی نہیں ہوتی وہاں یہ ترنت اپنا عدی کار جمع لیتے ہیں اور جیو کو اپنے چنگل میں فسان لیتے ہیں جیو دکھی ہو کر روتا ہے چلاتا ہے پرن تو تب کیا ہو سکتا ہے جیسا کہ وانی میں ورنن آتا ہے کہ گرو کا سبد رکھوارے چو کی چو گردے ہمارے جس نے اپنے دل میں اس ایک چیش کو بسا لیا اس کی ہر سمیں چوکسی رہتی ہیں اس کی ہر پل رکھوالی ہوتی ہیں اسے کال نہیں ستا سکتا وہ چیش کونسی ہیں وہ ہے ست گرو کا شبد وہ سنسار کے دخ کلیش اور کلپناوں سے ہمیشہ بچا رہتا ہے اور سنسار میں جیون ویعتید کرنے کا یہی صحیح ڈنگ ہے سنسار میں بینہ کسی ہی چک کے شاریر کام بلے ہی کیے جائیں پرن تو اپنے من کو وہی رکھنا ہے جہاں اس پر کال اور مایہ کا آکرمنڈ نہ ہو سگی سرکشتستان تو وہی ہے جہاں ست پروشوں کا ست سنگ ہے سنسار کے ایشوریوں کی سامگری میں سکھ ہوتا تو سارے سنسار کا جو راجہ ہے وہ دکھی کیوں ہوتا سچائی تو یہ ہے کہ جس نے اپنے سدگرو کے شبد کو اپنے ہردے میں بسا لیا وہی سکھی ہے اس سے کیا پرمانت ہوتا ہے کہ دکھی یا سکھی ہونا جیو کے اپنے عدکار میں ہے چاہے وہ سکھ خرید کرے یا دکھ مول لے یا دیپی پرتیک جیو چاہتا تو یہی ہے کہ مجھے سچا سکھ ملے پرن تو اسے سکھی رہنے کا ڈنگ نہیں آتا اسی لئے وہ سکھی نہیں ہو پاتا یدی اسے پتا لگ جائے کہ میرا لاب اور ہانی کس میں ہیں اور پھر بھی سکھ اور لاب والے کام میں دھیان نہ دیں تو دوش کس کا اس میں سندیہ نہیں ہے کہ جیو کو سین اس بات کا بودھ نہیں ہوتا کہ میرا لاب اور ہانی کس میں ہیں اس کی آنکھوں پر مایہ کا پردہ شائع ہوا ہے مایہ کی جل ملے منشہ کو اندھا کر کے رکھا ہے اس لئے ست پروش بار بار چتاؤنی دیتے ہیں کہ ہے جیو اس پرمادبری ندرہ سے جاگ جا کیونکہ جب تک آنکھوں پر مایہ کا پردہ پڑا ہے تب تک منشہ کو ستھے اور استھے کا ویویک نہیں ہو سکتا ست پروشوں کے ساندے میں آ جانے سے اور گرمکوں کی سنگتی کرتے رہنے سے مایہ کے سب ہی پردے ہڑ جاتے ہیں ست پروشوں کی کرپا سے ہی جیو جیون کا کلیان کر کے موکش پد کو پرابت کر سکتا ہے پنشری وچنوں میں فرماتے ہیں کہ سنسار میں پرتیک پرانی سکھ اور خوشی کا بلاشی ہے پرتیک کے دل میں یہی اچھا ہے جس کی پورتی کے لئے وہ پریتنہ اور پرشارت کرتا ہے یہ ایک ایسی سمپتہ ہے جس کی چاہت سب کے دل میں لگی ہوئی ہے کہ ایسا سکھ ملے کہ جس کے بعد دکھ کی پرشائی نہ ہو وہ آنند ملے جس کے بعد نراشہ پاس نہ پھٹکے ساری دنیا اسی اچھا سے انورت پریشرم کر رہی ہے ساداران تیہ دنیا دار اس رہسے کو نہیں جانتے کہ واستو ایک سکھ کہاں سے ملے گا وہ اس سکھ کو دنیا کے سامانوں میں دن پدارتوں میں ڈونتے ہیں ان میں یہ سکھ ہے ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے اس لئے وہ اس سکھ سے ونچت رہتے ہیں نت نت خسیا منو کرے نت نت منگے سکھ جیو کرتا چتین آوئی فری فری لگئی دکھ جیو کہ انسان نت خوشی اور نت سکھ کا بلاشی ہے اس کی یہ چاہانا تو صحیح ہے پرنت وہ اسے پراپت نہیں کر پاتا کیونکہ وہ جس دنگ سے اس کو پانا چاہتا ہے اس یکتی کو نہیں جانتا وہ غلط مارگ پر چلتا ہے ایشور پرماتما جو سکھوں کا بندار ہے اس کا سمرن نہیں کرتا اس سے پریت کا ناتا نہیں جوڑتا اور اس کی یاد کو اپنے ہردے میں نہیں بساتا اس لئے اس کو بار بار دکھ ملتا ہے نت ہی خوشیاں مانتا نت سکھ اس کے پاس اور نہ دل میں چاہ کوئی کیول نام بکتی کی پیاس جو انہیں سبھی خواہیشوں کو دل سے نکال کر کیول نام کی لگن بکتی کی پیاس کو جاگرک رکھتا ہے وہ صدا خوشیوں سے بھرپور رہتا ہے اس لئے پرتیک گرمک کا یہ فرج بن جاتا ہے کہ جس کے من میں صدا بکتی والے خیال ہوں تاکہ بکتی بجن کرتا ہوا وہ اپنے منجل مقصود تک پہنچ جائے